اسلام علیکم مائی فرینڈز مائی یوٹیوب فیملی تو جی کیسے ہیں آپ سب دعا ہے میری کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خیر خریت سے رہیں آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریسپی نہیں شیئر کرنے والی بلکہ ایک چھوٹا سا ریویو دینے جا رہی ہوں تو بس انڈ تک جوڑے رہے میری ویڈیو کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو بہتر گائیڈنس مل سکیں تو ہنجی یہ ہے ڈاللنسہ کا آکار مائیکرو ویڈ Bomb DW 50 Air Fryer اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیمو دینے والی ہوں تو پہلے اس کی ان باکسwer کر لیتے ہیں ہنجی تو آن باکسینگ مکمل ہوتا ہے اور یہ بہت زبدست اس کی ڈیزائنگ قائل ہے ماشاءاللہ ٹوٹل 30 لٹر میں اویلی بل ہے اور کلر بھی بہت فٹس ہے فل بلیک کلر میں ہے یہ اچھا جی یہ تو ہوگی اس کے باہر کے لوگ اور جو ہے اب اس کو اوپن جاتے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک ریسپی بک دی ہوئی ہے اس میں نہ صرف انہوں نے ریسپیز لکھی ہوئی ہیں بلکہ اس آون کے جو ہیں وہ کیا کیا فنشنز ہیں کیا فیچرز ہیں سارا کچھ جو ہے وہ بہت ہی ڈیٹیل میں لکھا ہوئے مطبع ایک ایک چیز کے کتنی ہیٹ جو ہے اس کا ریکوائر ہے کیا ٹمپریچر چاہیے ہوگا اچھا اس میں ہیلڈی فرائر کا جو ہے انہوں نے الہیدہ سے لکھا ہوئے سارا کہ کون کونسی جو چیزیں ہیں ہم فرائر کر سکتے ہیں اور جو کوکنگ ہے یا بیکنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں آٹو مینیوں میں جتنی بھی ریسپیز آ جاتی ہیں وہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہے انہوں نے الہیدہ سے سارا کچھ مینشن کیا ہوا ہے کیک ہو گیا پیزا ہو گیا ہر چیز یہ جتنی بھی ہیں تو یہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے یہاں پہ یہ مینشن ہے اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا ساتھ دیا ہوئے ساون کی تو یہ دیکھیں سٹینڈ ہو گیا ٹک ہے ٹرے اور پین وغیرہ یہ سارا کچھ ساتھ آویلی بہل ہے تو ایزیلی جو ہے ان کو یوز کیا جا سکتے ہیں اب ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپشنز ہمارے پاس یہ والے دیئے گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے مائکرو ویو ہے اگر آپ لوگ سمپل مائکرو ویوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک بار دبائیں گے اور سکرین پہ جو ہے یہ پاور لکھا ہوا آ جائے گا پی ٹین تو یہ پاور ہے آپ اس کی جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو گھما کے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو ہے میکسیمم اس کی دس ہے پاور تو اس کو سیٹ کر کے ایک بار دبانا ہے اور پھر جو ہے یہ ٹائم لکھا وہ آ جائے گا منٹ اور سیکنڈ کے جو بھی آپ فود گرم کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو بھی چیز ہے اس کو جتنا ٹائم آپ لوگوں نے دینا ہے آپ نے وہ سیٹ کر لینا ہے اور سیٹ کر کے دوبارہ سے جو ہے جو ہے جو کنفرم اور سٹارٹ کا یہ جو لکھا ہوئے اوپر اس کو ہم دبائیں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ نیچے جو سٹاپ کا بٹن ہے تو جو بھی فنشن ہو رہا ہوگا اس کو آپ دبائیں گے تو وہ پاوز ہو جائے گا رک جائے گا اور اگر آپ دو بار اس کو دبائیں گے تو وہ بلکل جو ہے پروسس کینسل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو ہے آپشن ہے گریل کا تو گریل کے لیے جو ہے ہم اس کو ایک بار دبائیں گے جب تو یہ سکرین پہ جو ہے منٹ اور سیکنڈ ہمیں شو ہوں گے یعنی کہ جتنا ٹائم ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ ہم سیٹ کر لیں گے اس کو گھما کے ٹھیک ہے اور یہ جو گریل لکھا ہوا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو ہے گریل کا اپشن سیلیکٹڈ ہے اور اچھا اس کا جو میکسیمم ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے نائنٹی فائیو منٹس ہے اس کے بعد نیکسٹ آپشن آ جائے گا کنویکشن کا جب اس کو سیلیکٹ کریں گے تو سکرین پہ جو ہے تیمپریچر لکھا وہ آ جائے گا اچھا اس کے تیمپریچر کی جو رینج ہے وہ ایک سو چالی سے دو سو تیس دیگری تک ہے اور اگر آپ جو ہے کنویکشن کوکنگ کرنا چاہ رہے ہیں پری ہیٹنگ کے ساتھ تو پہلے جو ہے ہم اس کا تیمپریچر سیٹ کریں گے پری ہیٹ ہونے کے لئے تقریبا جو ہے دو سو دیگری پہ اچھا جب اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے سیٹ کرنا ہے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ دس منٹ ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو جو ہے اس عامن میں یہ چیز ہے کہ جب اس کا جو ہے یہ پری ہیٹ ہو جائے گا تو خود ہی آٹومیٹکلی جو ہے یہ بزر بجائے گا مطلب اس میں جو ہے آپ کو ٹائم سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ آپ نے صرف دو سو دیگری پہ اس کو لگا دینا ہے سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ خود ہی پری ہیٹ ہوگے اور خود ہی سٹاپ ہو جائے گا جیسے یہ پری ہیٹ ہوگا تو فوراں جو ہے سٹاپل اور بٹن کو دبا دینا ہے اور پھر سے جو ہے کنویکشن کو سیلیکٹ کر کے اس کا تیمپریچر جتنا آپ لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی چیز بیک کر رہے ہیں اس کو جتنا تیمپریچر چاہیے تو اس حساب سے اس کا تیمپریچر سیٹ کرنا ہے اور دوبارہ پھر اس کی ٹائم اور جو منٹ اور سیکنڈ ہے وہ شو ہوں گے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے تو یہ آپ لوگ انہیں سیٹ کر لینا ہے اور دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اچھا اگر آپ لوگ جو ہے کنویکشن کوکنگ کر رہے ہیں بغیر پری ہیٹنگ کے تو پھر جو ہے آپ ڈائریکٹ پس اس کا تیمپریچر سیٹ کریں گے اور ٹائم سیٹ کریں گے اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کنویکشن کے ساتھ کمبینیشن کا آپشن بھی ہے یعنی کہ آپ جو ہے گریل مائکروویو اور جو کنویکشن ہے وہ تینوں یا دونوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور جب اس کو ہم ایک پر دبائیں گے تو سی ون آ جائے گا یعنی کہ کمبینیشن ون سی ون میں ہم ارپس مائکروویو اور کنویکشن کا کمبینیشن ہے یعنی کہ ہم دونوں کو جو ہے ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور سی ون ہے سی ٹو ہے سی ٹری ہے اور سی فور ہے ہم ارپس ٹوٹل جو ہیں وہ چار کمبینیشن سو ون میں اس کو گھما کے سی ٹو پہ کر لیں گے سی ٹو پہ آ جائے گا ہم ارپس گریل اور مائکروویو کا کمبینیشن سی ٹری جو ہے وہ گریل اور کنویکشن کا کمبینیشن ہے اور سی فور جو ہے اس میں ہم تینوں کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں چوز کر کے نوک کو پریس کرنا ہے تو پھر جو ہے ٹائم آ جائے گا جتنا بھی آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا آپ نے ٹائم سیٹ کر لینا ہے اور دوبارہ سے جو ہے ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد دی فروسٹ آ جائے گا تو اس کو ہم بائی ٹائم بھی کر سکتے ہیں بائی ویٹ بھی جب اس کو پریس کریں گے تو ڈی ون آ جائے कर ले나 है तो इसके बाद ःतर जो है हमने ग्राम सेलेक्ट करने है so 200 के लिए लिए वह अलग से टाइम है तो वह आपने सेट कर लेना है डी-वन के बाद जो है प्रेस करेंगे तो डी टू झो है HER यह बाइवेट है ठीक है اچھا ڈی ٹو جب ہم سیلیکٹ کریں گے تو اس کو ہم نے پریس نہیں کرنا نا اب کو بس ایسے گھمار کے ٹائم سیٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو پریس کر کے ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے اور جو ڈی ون ہے بائی ویٹ ہے تو اس میں جو ہے ہم نے بس خالی ویٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹائم جو ہے اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سیٹ ہویا ہوا ہوگا بس آپ نے صرف سٹارٹ کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروک یا کچھن ٹائمر تو اس میں سیمپل ہی ہے کہ اپنے مزی سے مینٹ یا سیکنڈ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس آٹومینیو تو اس میں جو ہے اے ون اے ٹو اے تھری اے ٹین تک جو ہے یہ گیون ہے اچھا جو میں نے شروع میں ریسپی بک دکھائی تھی آپ لوگوں کو تو وہ جو ہے اس میں جتنی بھی ریسپیز ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے انہوں نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اے ٹین پہ کون نے ریسپی بنانی ہے اس کے ایک آڈنگ سیٹ کر لیں گے اس کے بعد گرام آ جائیں گے گرام جو ہے سلیکٹ کر کے تو پھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو پھر ٹائم آ جائے گا ٹائم کو اسی طرح سیٹ کر لینا ہے اور اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو مین فیچر ہے جو بہت یونیک ہے وہ ہے ہیلدی فرائر کا بسکلی یہ ایئر فرائر ہی ہے لیکن انہوں نے اس کو نام ہیلدی فرائر کا دے دیئے تو جب اس کو سلیکٹ کریں گے تو ایچ وان آ جائے گا اس کے بھی جو ہے یہ اسی طرح ہیں ایچ ٹو ایچ ٹری ایچ فور ٹھیک ہے جو ریسپی بوک ہے اس پہ ساری ریسپی اس کے کارڈنگ انہوں نے یہ سیٹ کی ہوئے ہیں اچھا اس کا ہائیسٹ جو ہے وہ ایچ نائن ہے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد بٹن کو دبائیں گے تو پہلے یہ پری ہیٹ ہوگا ویسے جو ہے دو سو پہ بھی ہوتا ہے لیکن اس آون میں جو ہے وہ دو سو تیس ٹگری پہ یہ پری ہیٹ ہوگا جب پری ہیٹ ہو جائے گا تو بزر آئے گا تو فوراں سے جو بھی چیز آپ فرائر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اندر رکھیں گے اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ جیسے ہاف ٹائم گزرے گا تو پھر سے جو ہے بزر آئے گا یہ بلنک ہوگا تو آپ نے جو ہے جو بھی فوڈ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے سائیڈ چینج کریں اس کو فلپ کریں تو آپ وہ کر کے دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہیلڈی فرائر کا آپشن ہے بہت زبدست کیونکہ کبھی جو ہے ہم لوگ کم آئل یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جیسے پیشنٹس ہیں ٹھیک ہے یا کچھ لوگ جیسے ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت زبدست چیز ہے بچوں کے لئے بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں تو ان کو فٹوپٹس سے آپ اس میں فرائر کر کے کم آئل میں چیزیں دے سکتے ہیں اچھا ویوز اینڈ پہ جو ہے میں اپنا ایکسپیرینس پہ شیئر کر دیتی ہوں کہ میں نے سیکنڈ ڈے جو ہے اس میں پیزا بنایا تھا بہت ہی یم بنا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نگٹس و خیرہ کباب بھی ہم نے فرائر کیے تھے تو بہت ہی زبدست اس کا ریزلٹ ہے میں فلی آپ لوگوں کو ریکمینٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ لیں جی ویوز تو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو بس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ